ڈسکوبرد ورلڈ کی معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین وطن عزیز پاکستان دنیا کے چند انتہائی اہم ممالک میں سے ایک ہے پاکستان کو زیادہ تر دنیا میں سب سے زیادہ اس کی ملٹری پاور اور خود پر انعصار کرتے ہوئے اپنی چیزیں بنانے کی لگن کی وجہ سے جانا جاتا ہے پاکستان دنیا کے ان چند ممالک میں سے ایک ہے جو صرف اپنی ہوا کا استعمال کرتے ہوئی اپنی ضرورت سے بیس گناہ زیادہ شمسی توانائی سے پانچ گناہ اور جیو تھرمل انرجی سے اپنی ضرورت سے سو گناہ زیادہ بجلی پیدا کر سکتا ہے یاد رہے کہ جب کوئی ملک اپنی ضرورت سے کئی گناہ زیادہ بجلی پیدا کر لے تو اس کی ترقی کی رفتار بھی اسی تیزی کے ساتھ بڑھ جاتی ہے اسی طرح سے پاکستان کی جیوگرافیکل لوکیشن بھی نہایت قلیدی اہمیت کی حامل ہے پاکستان وستی ایشیائی ممالک کو سمندر کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے راداری فراہم کر سکتا ہے اسی راداری پہ سی پیک کے نام سے پاکستان چائنہ کے ساتھ بھی کام کر رہا ہے جو کچھ برسوں میں مکمل بھی ہو جائے گی پاکستان دنیا کے ان چند ممالک میں شامل ہیں جن کے ہتھیار بین الاقوامی سطح پر کوالٹی کے لحاظ سے بہت زیادہ سراحے جاتے ہیں زیادہ تر افریقی ممالک اور کچھ لاتینی امریکہ کے ملک پاکستان کے ہتھیاروں کو بڑے شوق سے خریدتے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ پاکستان کی ملٹری میں کس کس قسم کے اور کتنے ہتھیار موجود ہیں تو دوستو اگر ہم پاکستان کی فورسز میں موجود افرادی تعداد کی بات کریں تو وہ بھی کافی زیادہ ہے پاکستان کی تمام آرم فورسز میں ساڑھے چھ لاکھ سے زائد فوجی جوان شامل ہیں جبکہ ساڑھے پانچ لاکھ سے زائد فوجی جوان بطور ریزرو بھی موجود ہیں پاکستان کی آرمی افرادی قوت کے لحاظ سے دنیا کی چھٹی بڑی آرمی ہے دھائی لاکھ سے زائد مختلف پیرا ملٹری فورسز اور نیشنل گارڈز کی تعداد بھی ایک لاکھ پچاسی ہزار سے زیادہ ہے یوں یہ تمام تعداد ملا کر صرف ایکٹیو ڈیوٹی پر موجود آرمی فورسز پیرا ملٹری فورسز اور نیشنل گارڈ فورسز کی تعداد ہی دس لاکھ فوجی جوانوں سے اوپر چلی جاتی ہے پاکستان کے پاس دو سو سے زائد نیوکلئر بم بھی موجود ہے پاکستان کی ائر فورسز کی بات کریں تو پاکستان کے پاس ٹوٹل چودہ سو سے زائد ائر کرافٹ موجود ہے ان میں سے تین سو تریسٹھ فائٹر تیارے ہیں جبکہ ڈی کنیکٹڈ اٹیک تیاروں کی تعداد نوے سے زائد ہے فائٹر تیاروں میں سے پاکستان کے پاس سب سے اچھا تیارہ امریکہ سے خریدہ ہوا ایف سکسٹین فائٹنگ فالکن ہے جسے اٹیک تیارے کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے دوسرے نمبر پر چائنہ سے خریدہ ہوا جے ٹین سی تیارہ ہے تیسرے نمبر پر پاکستان اچھی خاصی تعداد میں چائنہ کے تعاون سے مقامی طور پر تیار کردہ اپنا تیارہ جے ایف سیونٹین تھنڈر استعمال کرتا ہے چوتھے نمبر پر پاکستان کے پاس تھرڈ جنریشن کے میراج ٹو تھوزنڈ، میراج فائیو اور ایف سیون پی جی جیسے تیارے بھی موجود ہیں میراج اور ایف سیون سیریز جلدی ریٹائر ہونے والی ہیں اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میراج فائیو اور دیگر تیاروں کو بطور بممنگ تیاروں کے بھی استعمال کرتا ہے پاکستان کے پاس ٹرانسپورٹ تیاروں کی تعداد تقریباً ساتھ ہے نئے پائلٹس کے لیے ٹریننگ ائر کرافٹ جنہیں ٹرینر ائر کرافٹ بھی کہا جاتا ہے ان کی تعداد پانچ سو پچاس ہے سپیشل مشن ائر کرافٹ کی تعداد پچیس ہے جن میں پاکستان بڑے اور جدید قسم کے ریڈار استعمال کرتا ہے ان تیاروں میں ساب ٹو تھوزن ایری، فالکن ڈی ایٹ ٹوینٹی اور زیڈ ڈی کے تین اقسام کے جدید ترین تیاریں شامل ہیں جو دشمن کے ریڈارز اور تیاروں کو اندھا کرنے کے کام آتے ہیں ہوا میں فیول بھرنے والے ائر ریفیولر ٹینکر تیاروں کی تعداد چار ہے پاکستان کے پاس ٹوٹل ہیلیکاپٹر کی تعداد تین سو بائس ہے جن میں اٹھاون اٹیک ہیلیکاپٹر ہیں ان میں پاکستان زیادہ تر امریکی کمپنی بیل کے بنایا ہوئے اٹیک ہیلیکاپٹر جن میں اے ایچ ون کوبرا، بیل ٹو زیرو فائیو اور بیل فور ون ٹو شامل ہیں اور بیل فور ون ٹو شاملہ استعمال کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ترکی اور چائنہ سے حاصل کردہ کئی دوسرے ہیلیکاپٹر بھی شامل ہیں اس کے ساتھ پاکستان تیزی کے ساتھ پانچویں نسل کے جدید تیاروں جنہیں سٹیلت ائر کرافٹ بھی کہا جاتا ہے کہ تیاری میں بھی مصروف ہیں اپنے اس پروجیکٹ کے ساتھ پاکستان ترکی کے کان پراجیکٹ اور چائنہ کے سٹیلت تیاروں کے تجربے سے بھی مکمل طور پر فائدہ اٹھا رہا ہے تیاروں کے ساتھ ساتھ پاکستان تقریباً بارہ سو سے زائد ڈرانز بھی رکھتا ہے جن میں زیادہ تر ملکی سطح پر تیار کیے جانے والے ڈرانز ہیں جبکہ کچھ ڈرانز چائنہ اور ترکی سے حاصل کیے گئے ہیں ان میں سب سے زیادہ جدید ترین ڈرانز ایک انچی اور ٹی بی ٹو ڈرانز ہیں جو ترکی سے لیے گئے ہیں جبکہ چائنہ کا لائل ونگ مین بھی ایک انتہائی جدید ڈران ہے جو پاکستان آپریٹ کر رہا ہے حالی میں پاکستان نے مقامی طور پر تیار کردہ جی ایف سیونٹین تھنڈر تیاروں کا بلاک تھری بھی تیار کر لیا ہے جبکہ بلاک فور پہ بھی تیزی سے کام جاری ہے بلاک تھری پہ نیا انجن بھی لگا دیا گیا ہے اور یوں اب ہمیں روسی انجن سے نجات مل گئی ہے ناظرین پاکستان کے کامرہ ائر کامپلیکس کے بیان کے مطابق پاکستان کے جدید ترین بلاک تھری جی ایف سیونٹین تھنڈر تیاروں میں جدید ترین چائنیز انجن جس کا نام ڈبلیو ایس تھرٹین ہے فٹ کر دیا گیا ہے اس سے نہ صرف پاکستان کے اپنے اس تیارے کی پاور میں اضافہ ہوا ہے بلکہ اب پاکستانی تیارہ پہلے سے کہیں زیادہ ہتھیار بھی اٹھا سکتا ہے اس نئے انجن کی انجن لائف بھی کافی زیادہ ہے اور یوں پاکستانی جی ایف سیونٹین تھنڈر میں لگنے والے پرانے روسی انجن سے جان چھڑا لی گئی ہے روسی انجنوں کی لائف کافی کم ہوتی ہے جبکہ چائنہ اس سلسلے میں کافی آگے نکل چکا ہے اور پاکستان کو چائنہ کا مکمل تعاون حاصل ہے اگر ہم پاکستان کی آرمی یعنی زمینی فوج کی بات کریں تو اس کے پاس ٹینکوں کی ٹوٹل تعداد تین ہزار چار سو بیالیس ہے ان میں سے ایک بڑی تعداد پاکستان اور چائنہ کے تعاون سے بنائی گئی الخالد الزرار اور دیگر ٹینکس کی ہے فوجیوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل کرنے کے لیے زمینی گاڑیاں جو بلڈ پروف آرمڈ گاڑیاں کہلاتی ہیں ان کی تعداد پاکستان کے پاس ستتر ہزار ساتسو ستر ہے اگر ہم توپ کھانے کی بات کریں تو توپ کھانے میں دو طرح کی توپیں استعمال کی جاتی ہیں ایک توپ کو سیلف پروپیلڈ آٹرلی یا ہاؤٹرز کہا جاتا ہے جو بڑی گاڑیوں پر نصف ہوتی ہیں اور اسے تیزی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا ہے دوسری قسم کی توپ کو ٹوڈ آٹرلی یا ٹوڈ ہاؤٹرز کہتے ہیں یہ ایک جگہ فکس ہوتی ہے اور اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے میں کافی وقت لگ جاتا ہے پاکستان کے پاس سیلف پروپیلڈ آٹرلی ہاؤزز کی تعداد بارہ سو پچیس سے زائد ہے جبکہ ٹوڈ آٹرلی ہاؤڈز کی تعداد تین ہزار تین سو پینٹالیس ہے اسی طرح پاکستان کے پاس موبائل راکٹ لانچرز جنہیں ملٹیپل راکٹ لانچنگ سسٹمز ہی کہا جاتا ہے ان کی تعداد ایک ہزار آٹھ سو اٹیس ہے ملٹیپل لانچنگ راکٹ سسٹمز میں پاکستان تیزی سے ترقی کر رہا ہے اور حالی میں پاکستان نے اپنے الفتہ راکٹ سسٹم کی رینج بھی تین سو سے بڑھا کر چار سو کلومیٹر تک کرنے میں کامیابی حاصل کر لی ہے اس کا کامیاب تجربہ ابھی کچھ ہی دن پہلے کیا گیا ہے پاکستان کے پاس موجود ملٹیپل راکٹ لانچنگ سسٹم الفتہ کی سب سے زیادہ خاص بات اس کی بہت زیادہ رینج ہے جو کہ چار سو کلومیٹر ہے جبکہ دوسری سب سے بڑی اور خاص بات اس کی ایکو ریسی ہے عام طور پر راکٹ زیادہ درستگی کے ساتھ نشانے پر نہیں لگتے لیکن پاکستان نے اس معاملے میں خاصی کامیابی حاصل کر لی ہے اور پاکستان کے راکٹس کی ایکو ریسی صرف ایک میٹر تک آ گئی ہے یعنی اب پاکستانی راکٹس نہایت درستگی کے ساتھ ٹارگٹ ہٹ کر سکتے ہیں اب اگر ہم پاکستان کی سمندری طاقت یعنی نیول فورسز کی بات کریں تو اس میں پاکستان دیگر ممالک کے مقابلے میں کافی پیچھے ہیں پاکستان کے پاس ٹوٹل بیری جہاز یا چھوٹی کشتیاں ملا کر ایک سو چودہ جنگی جہاز یا کشتیاں ہیں پاکستان کے پاس کوئی ائر کرافٹ کیریئر بیری جہاز نہیں ہے جبکہ انڈیا کے پاس دو ائر کرافٹ کیریئرز موجود ہیں اسی طرح پاکستان کے پاس کوئی ہیلیکاپٹر کیریئر بیری جہاز بھی نہیں ہے اگر ہم عبدوزوں کی طاقت کی بات کریں تو پاکستان کے پاس تقریباً بارہ عبدوزیں ہیں ان میں سے تین عبدوزیں تو حالی میں ترکی اور چائنہ کے تعاون سے بنائے گئی ہیں جبکہ تین عبدوزیں کافی پرانی ہیں جنہیں آگسٹا کلاس فرنچ عبدوزوں کا نام دیا گیا ہے ان تینوں عبدوزوں کو جلد ہی نئی عبدوزوں کے ساتھ تبدیل کرنے کا کام شروع ہو چکا ہے اگر آپ کسی اور ملک کی فوجی طاقت کے بارے میں تفصیل سے جاننا چاہتے ہیں تو کمرس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تبدک اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ نگے پان